پتہ 2011 میں جب انڈیا نے اسٹریلیا کوارٹر فائنل ہرائی تھا تب کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے 2003 کا بدلہ لے لیا ایسے ہی ابھی لیگ ماچز میں جب انڈیا نے نیوزلینڈ کو ہرائی تب لوگوں نے کہا کہ انڈیا نے 2019 کا بدلہ لے لیا یار بدلہ ایسے نہیں ہوتا بدلہ ہوتا ہے خون کے بدلے خون آنکھ کے بدلے آنکھ سیمی فائنل کے بدلے سیمی فائنل فائنل کے بدلے فائنل یہ جو ورلڈ کپ ہے نا یہ اصلی رنجشوں والا ورلڈ کپ ہے جس میں گی نا پرانے سکور سیٹل کیے جا رہے ہیں 2019 کے سیمی فائنل میں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نیوزلینڈ نے انڈیا کو دو ان سے ہرائی تھا جب مہیندر زنگ دھونی کو رن آؤٹ کر دیا تھا اور اس وار کے سیمی فائنل میں ہم نے دیکھا بھارت نے کے سیگت کری اور دیکھئے کرما انہوں کہتے ہیں نا سب کچھ گھوم پھر کے آتا ہے 2023 کا ورلڈ کپ فائنل نیوزلینڈر موڈی سٹیڈیم احمد آباد میں بھارت بنام آسٹریلیا 2003 کا ورلڈ کپ فائنل میں آج تک بھولا نہیں کیونکہ وہ پہلا ایسا ورلڈ کپ تھا جو میں نے اپنے پورے ہوش و آواز میں فالو کیا تھا کہ یہاں بھائی یہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہے اور میری پہلی یاد ہی ایسی ہے جس نے کی واقعی میں اس سمیہ بھی جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تب دماغ خراب کر دیا تھا کہ نہیں یاد آسٹریلیا ایسے کیسے کھیل کے جاسے تو بھئی آج کا میچ کا صورتحال کچھ ایسا ہے کہ جن کو چوکرز کہا جاتا انہیں ایک بار پھر سے بتا دیا ہے کہ ہاں ہم چوکرز ہی ہیں پورے ٹورنمنٹ میں جو ساؤت افریقہ کے ٹیم ایسے کھیلتے ہوئے آئی تھی جیسے ایک جوان شیر کھیل رہا ہو جیسے ہی سیمی فائنل آیا وہ ایک بار پھر سے بلی بن گئے ساؤت افریقہ نے دکھایا ویسے کھیل کی ان سے بلکل بھی عبید نہیں کی لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں دوش دینا چاہوں گا میں کوئنٹن ڈکاوک کی فیلڈنگ کو بھی ایک نہیں دو نہیں پورے تین کیچ کرکیٹ کی بھاشا میں کہا جاتا ہے کیچز ون میچز اور جب آپ کیچ اتنے سارے چھوڑو تو کہیں نہ کہیں آپ مطلب اپنے ہاتھ سے چیزوں کو خراب کر رہے ہیں آج کا میچ کئی معینوں میں ساؤت افریقہ یاد رکھے گا کیونکہ یہ ایسا ٹورنمنٹ تھا جس میں کہ ساؤت افریقہ نے صرف میچ نہیں جیتے تھے بلکہ شیئر ڈومینیٹ کیا تھا جس طریقے سے ساؤت افریقہ نے اس ٹورنمنٹ میں اپنے رت کو آگے بڑھایا دوسرے نمبر پر کالیفائی کیے تھے تو اویسی بات ہے ساؤت افریقہ کے پاس میں وہ ساری چیزیں تھیں چاہے آپ بولنگ کی بات کر لیں آپ بیٹنگ کی بات کر لیں آپ کسی بھی چیز کی بات کر لیں ساؤت افریقہ کے پاس سب کچھ تھا بس نوکاؤٹ گیمز میں چوک کرنے کا ایکسپیرینس بھی ان کے ساتھ تھا اور اسی چیز کا یہاں پر ہم کو پورا کا پورا یہاں پر مجمع بیٹھتا ہوا دن گیا سکور کارٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا بہت تو بہت ٹائٹ ماچ ہوا لٹرل ہی ہوا جب آسٹریلیا کی سیکنڈ اننگ چل رہی تھی تو آخری میں آتے آتے کافی حد تک میچ بہت ٹائٹ ہو گیا تھا بہت اچھا خاصی ٹائٹ ہو گیا تھا بہت نازق موقع پر پیٹ کمیز کا کیچ بھی چھوٹا لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جس طریقے سے یہاں پر کھیلا نا یہ پورا میچ جس طریقے سے ہوا وہ بتانے کے لئے کافی تھا کہ یہ سیمی فائنل کے علاق تو سکور نہیں کیا تھا ڈیویڈ ملر نہ ہوتا تو شاید دوسرن بھی نہیں ہوئے تو ساؤت افریقہ کے ڈیویڈ ملر اکیلا ایسا کھلاڈی تھا جو پوری ٹیم دوسر پیار اٹھ ہو گئی اور بندے سو مار کے گیا کیا بول سکتا ہے ابھی کی حال فلال کی خبر تو بھئیہ یہی ہے کہ اب دریندر موزی سٹیڈیم میں ان نے اس تاریخ کو ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جائے گا بھارت بنام آسٹریلیا یادگار میچ ہونے والا ہے یاد رکھیے گا اور اس میچ کے بارے میں جتنی باتیں ہونے والی ہیں اتنے مو کم پڑ جائیں گے یہ بات ہے سکور کارڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھئی یہ کیا سورتحال رہا ہے اس میچ کا سب سے پہلے تو بھئی ساؤت افریقہ نے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو بار رن بنائے جس میں کی دو پلیئروں کی سکور کو اگر ہم ہٹا دیں کلاسین نے بنا ہے فورٹی سیون اور ملر نے بنائے ہنڈرین ون ان دو کی سکور کو ہٹا دیں تو واقعی کی پوری ٹیم ماتر پچاس رن بنائے سکی یہ سکور ہے ساؤت افریقہ کا ورلڈ کپ سن فائنل ڈکاوک چودہ بال میں تین رن بھووما مطلب کہنا تو نہیں چاہیے پر اب ایسا لگنے لگا ہے واقعی میں کی بھائی کوٹے سے کھیل رہے ہیں چار بال میں زیرو رن بنائے کر آؤٹ ہوئے واندر ڈوسین تو بھئی یہ ٹیسٹ مائچ کی پاری کھیل کر گئے اکتیس بالوں میں چھے رن بنائے مارکرم بیس بال میں دس رن بنائے مارکو جنسن ڈک پر آؤٹ ہوئے گرائل نے بنائے چاریس بال میں انیس رن کشا مہارا یاد بال میں چار رن ربارڈہ بارہ بال میں دس رن بولنگ کی بات کرتا مچل سٹارک نے آج سٹینڈ آؤٹ پرفارمنس دیتے ہوئے دس اور میں چوتیس رن دے کر تین وکٹ لی ہے ہیزل وڈ نے تو اور بہترین بالنگ کری ہے بیار آٹ ہوئے اور میں بارہ رن ماتر بار رن دیڑ کے اکنومی سے بارہ رن دے کر دو وکٹ لی اور تین میڈ میں بھی چٹکا مارے اس کے علاوہ کمنس نے بھی نو ورڈ ڈالے تین وکٹ نکالیں کونڈ رن بنائے مطلب کمنس تو اسی ٹائپ کے کپٹرن ہوگا ہے جو سامنے سے لیڈ کرتے ہیں کچھ اس ٹائٹ بڑی ابوالنگ کر رہے میکسویل نے بھی اس کے بعد جب آسٹریلیا بیٹنگ کرنے کے لیے آئی شروعات کافی اچھی ملی پہلے وکٹ کے لیے ساٹھ رن کی ساجداری ہوئی لیکن اس کے بعد ساٹھ رن پہلا وکٹ گرہ اور اکسٹ پہ ہی دوسرا وکٹ بھی گر گیا مطلب کی جو مشل مارش پچھل مائچ میں پونے دو سو رن منا کے گئے تھے وہ اس مائچ میں ماتر چھ بولوں میں ڈگہزی روپے آؤٹ ہوئے اس کے بعد میں ٹریویس ہیڈ اور آسٹھ بول میں تیس رن منا ہے پاری کو سمال لے گئی یہاں پر کوشش کری لبشین نے اکتیس بول میں اٹھارہ بنا ہے میکسویل کی بات کریں تو پانچ بول میں انہوں نے ایک رن منا ہے اور یہاں پر جوش انگلیس تھوڑے سے میں کہوں گا سٹائنڈ آؤٹ پرفارمر ہے میچ کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے فورٹی نائن بولوں میں اٹھائیس رن منا ہے اور آخری میں سٹارک نے اور کمنز نے مل کر آجاتی ہے کہ فائٹ کرنے کے لیے آپ کی جیب میں رن بھی ہونے چاہیے اور ساؤت آفریقہ کی جیب میں بس وہی چیز نہیں اگر ساؤت آفریقہ کے پاس میرے حساب سے یہاں پر پچاس ساٹھ رن بھی اور ہوتے تو ساؤت آفریقہ اس میچ کو نا نکالنے کی پوری کوشش کر لیتا لیکن بات وہی آجاتی ہے کہ اب شروعات میں ہی آپ نے رن نا بنایا ہو تو پھر کیسے تو بات اب وہی آ چکی ہے کہ بھئیہ ایک بار پھر سے بھارت کے پاس موقع ہے بارہ سالوں کے بعد میں ایک بار پھر سے ورلڈ کپ کو اٹھانے کا مہینے سنگھ دونی نے دوزار گیارہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ جیتا تھا اور اس بار دوزار تیس میں روز شرمہ ایک بار پھر سے وہی موقع ہم بھارتیوں کے سامنے لے کر آئے ہیں سیمی فائنل کے پہلے جتنی گھورات ہو رہی تھی فائنل کے پہلے اب وہ کچھ بھی نہیں ہے اب تو فائنل ہے سامنے اور دیکھا جائے گا اب جو ہوگا آسٹریلیا کے ٹیم کے بارے میں ضرور یہ چیز کہنا چاہوں گا میں کہ سالے لیگ میچز میں تو ایسے کھیل رہے ہیں ٹھٹھپنجیٹ ٹیم ہو اور ناک آٹ میں آتے ہی دیکھو کیسے چیتا پھار پلیئر بن گئے تو آسٹریلیا ایسے چیز کے لیے جاننی بھی جاتی یہ لوگ بڑے میچ کے کھلاڑی ہیں اور ان کے ساتھ فائنل کھیلنے میں ایک الگ ہی مزا آئے گا اور ڈینیندرموڈی سٹیڈیم میں تو جو ماحول بننے والا ہے وہ تو آپ لوگ بہتو بھی جانتے ہیں کہ ایسے ماحول ہونے والا ہے تو اگر آپ بھی ایچ چیز سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں کہ بھائیہ بھارت کا ورلڈ کپ آنے والا ہے تو بتا ہی ہو آپ کو کافی ساری چیزیں ہیں کافی سارے فیکٹرز ہیں جن کے کے اوپر ابھی ڈسکشن ہوں گے باتیں ہوں گی اور ابھی دو دن کا سمائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کافی ساری چیزیں ہیں جو کی ابھی بلٹ اپ تک چلنے والی ہیں لیکن یہاں پر یہ بات صحیح ہے کہ یہ ورلڈ کپ کافی سارے بدلوں کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے کافی ریونجز کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے اور ایک بار پھر سے دوزہ تین کے ورلڈ کپ کی یادیں تازہ ہونے والی ہیں جس میں کی دادا کی ٹیم کو ہار ملی تھی سیسے انترلو کر گلت آؤٹ دیا گیا تھا اور نہ جانے کیا کیا تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم وجیتہ بن کر باہر آئے گی آپ کو کیا لگتا ہے کونسا کھلاڑی سٹینڈ آؤٹ پرفارم کرے گا ویسے تو گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ بھائی انڈیا کے لیے یہ ایک رائیڈ ڈا پاک ہونے والا ہے پر پھر بھی ہم آسٹریلیا کو اتنا کم نہیں آکھ سکتے آسٹریلیا آسٹریلیا ہے اور آسٹریلیا کو ہرانا وہ ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ میں کافی زیادہ مشکل بھرا ہوگا پر اب آسٹریلیا کی ٹیم بھی ویسی نہیں جیسی ایک سمائے پر ہوا کرتی تو آپ لوگ مجھے ضرور پتائیں کمنٹ سیکشن میں جا کر کہ بھائی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے مجھ کو تو لیٹرلی یہاں پر گوز بمز واری فیلنگ آ رہی ہے میرے سوڑی ورالت نہیں جائے انجائے بھارت